موسیقی عورت اس لیے شادی کرتی ہے کہ تعریف کرنے کے لیے ایک بندہ مل جائے اور مرد اس لیے شادی کرتا ہے کہ تعریف کیے بغیر عورت مل جائے ویسے گھر کو جنت بنانے کے لیے شادی ضروری ہے میرا ایک دوست کہتا ہے یہ ٹھیک ہے کیونکہ مرنے کے بعد ہی جنت مل سکتی ہے میرے خیال میں تو کوارہ احمق ہوتا ہے لیکن میرا دوست کہتا ہے کوارہ احمق ہوتا ہے مگر اسے اپنے احمق ہونے کا پتہ ہی تب چلتا ہے جب وہ شادی کرتا ہے دیکھا جائے تو شادی کا اس سے بڑا عزاز اور کیا ہوگا کہ صرف اسی صورت میں انسان خدا بن سکتا ہے اسے شاید مجازی خدا کہتے ہی اس لیے ہے کہ وہ بھی خدا کی طرح سنتا تو ہے بلکہ ہر وقت سنتا ہے لیکن بولتا نہیں پہلے میرا بھی یہی خیال تھا کہ ہر عورت شادی کرے مگر کوئی مرد شادی نہ کرے لیکن اب میں کہتا ہوں کہ ہر مرد کو بڑی عمر کی عورت سے شادی کرنا چاہیے جو میرے دوست کے خیال میں شادی نہ کرنے کی ایک صورت ہے کیونکہ آپ جس عورت سے بھی کہیں گے کہ میں بڑی عمر کی عورت سے شادی کرنا چاہتا ہوں وہ کہے گی اس کا مطلب ہے کہ آپ میرے ساتھ شادی نہیں کرنا چاہتے پھر بڑی عمر کی عورت سے شادی کرنا محکمہ آسار قدیمہ کے ملازمین کے لیے تو ٹھیک ہے کہ جون جون چیز پرانی ہوتی جاتی ہے اس میں ان کی دلچسپی بڑھتی جاتی ہے بڑی عمر کی عورت سے شادی کر کے آپ حضرت آدم علیہ السلام کی طرح دنیا کے ان خوش نصیب خواندوں میں سے ایک ہوں گے جن کی ساس نہیں ہوتی ورنہ جب تک سانس تب تک ساس پھر آپ کو بیوی کا حکم مانتے ہوئے بھی شرم نہیں آئے گی کیونکہ حکم ہے بڑوں کی حکم عدولی نہ کرو وہ صبح جلدی اٹھے گی کہ کہیں آپ اٹھ کر اسے میک اپ کے بغیر نہ دیکھ لیں سو آپ آرام سے اٹھیں وگر آپ کا مقابلہ کرے گی بھی تو سابقہ شوہر سے لڑکے بالے جب جوانی میں بے قابو ہو جاتے ہیں تو بڑے بوڑھوں کے پاس ان کا یہی علاج رہ جاتا ہے کہ ان کی شادی کر دی جائے گویا ہمارے ہاں شادی علاج جوانی ہے اور علاج ہمیشہ قسی مستنت اور تجربے کار سے کروانا چاہیے ہمارے معاشرے میں لڑکی کے پیدا ہوتے ہی اس کی یوں تربیت کی جاتی ہے کہ جتنی اس کی عمر ہوتی ہے اتنی ہی اس کی شادی کی ٹریننگ کی مدت ہوتی ہے یوں بڑی عمر کی عورت سے شادی کرنا خود کو محفوظ ہاتھوں میں دینا ہے دنیا کی وہ عورت جسے آپ ساری زندگی متاثر نہیں کر سکتے وہ بیوی ہے اور وہ عورت جسے آپ چند منٹوں میں متاثر کر سکتے ہیں وہ بھی بیوی ہے مگر کسی دوسرے کی بیوی کی خوبیاں تلاش کرنا ایسے ہی ہے جیسے اپنی خامیاں تلاش کرنا اگرچہ بیوی پر عمر کا کوئی اثر نہیں ہوتا سترہ سال کی بیوی بھی ستر سال کی بیوی کی طرح ہوتی ہے یعنی اتنی ہی بور بندہ اس لیے شادی کرتا ہے کہ سکون سے رہے جو شادی نہیں کرتے وہ بھی اسی لیے نہیں کرتے شادی وہ عمل ہے جس میں وہ مل کر اس طرح رہتے ہیں کہ ایک دوسرے کو رہنے نہیں دیتے ویسے شائروں کو ضرور شادی کرنا چاہیے اگر بیوی اچھی مل گئی تو زندگی اچھی ہو جائے گی اور بیوی اچھی نہ ملی تو شائری تو اچھی ہوئی جائے گی بیوی سے بحث میں ہارنے سے زیادہ بیزتی والی بات ہے اس سے بحث میں جیتنا وہ خاون کو تکلیف اور مصیبت میں نہیں دیکھ سکتی اس لیے وہ اس کے رنوہ ہونے کی دعا نہیں مانگے گی بلکہ اپنا بیوہ ہونا قبول کر لے گی ویسے اگر عورت اپنے مرد سے بھی اسی اخلاق سے پیش آئے جس سے وہ اجنبی مردوں سے ملتی ہے تو اسے کبھی طلاق نہ ہو خاون بھی اگر اسے دن میں ایک بار ایسے دیکھ لے جیسے ہمسائی کو دیکھتا ہے تو اس کی خوشکوار ازدواجی زندگی کی زمانت میں دے سکتا ہوں اگر آپ کسی کو شادی نہ کرنے کے بارے میں قائل کرنا چاہتے ہیں تو اس کا ایک طریقہ یہ ہے کہ اس کی شادی کر دیں اور تو اور میرے ایک دوست نے بھی دوسری شادی کے بعد توبہ کر لی کہ اب ساری زندگی دوسری شادی نہیں کروں گا اب وہ کہنے لگا ہے کہ مجھے بڑی عمر کی عورت سے شادی کرنے پر کوئی اعتراض نہیں بس شادی کرنے پر اعتراض ہے سارا دن مجھے یہ کہہ کہہ کر بے سکون کرتا رہتا ہے کہ شادی نہ ہوتی تو کتنا سکون ہوتا اب تو میں بھی اس کی باتوں سے قائل ہو گیا ہوں کہ اگر اس کے والد کی شادی نہ ہوتی تو مجھے کتنا سکون ہوتا بے سکوتы تو مجھے کتنا سکون saw